میں ڈاکٹر عمر جی سنگھ سوڈی میں ریسینٹلی یہاں پوسٹ کیا گیا ایز ڈیپٹی ڈیریکٹر میرا لے میں ہیڈکوارٹر ہے اور میں چونکہ ایک مہینہ تو مجھے لے میں سیٹ کرنے کو لگا تو اس کے بعد مجھے سیکٹری صاحب نے جو ہمارے ڈیو کام صاحبی ہیں اور ہمارے سیکٹری انڈسٹریز انڈ کانورس ہیں انہوں نے مجھے کہا کے کرگل کا بھی چکر لگایا جائے تو میں کل کرگل آیا ہوں تو اتفاقاً آج مجھے بڑی خوشی ہوئی میں سیئی صاحب کے صبح ملا ایسی صاحب کے صاحب بھی ملے اور ایسی آر صاحب یا ایڈی سی صاحب سب کے صاحب میں ملا میں بڑا خوش ہوا انہوں نے بڑا مجھے بڑا ویلکم کیا اور بڑے کوپریشن دی تو سیئی صاحب کو ملتے ہی صبح انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک انٹر ایکشن میٹ رکھیں جس میں سارے ایگزنز وغیرہ اور جتنی بھی ایجنسی ہیں جو یہاں مائنر منرل کنزیوم کر رہی ہیں اپنے کنسٹرکشن ورکر کے لئے ایگزیکیوسنگ ایجنسیز جو ہیں تو ایک ساڑھے چار بجے یہاں میٹنگ رکھائی گئی تو جس میں ہم بیٹھ کے یہ سارے مسئلے جو حل کیے گئے تو اس میں کیا ہوا کہ ایک شارٹ ٹرم کیونکہ یہاں ٹوپوگرافیکل کنڈیشنز الگ ہیں یہاں کلائیمیٹک کنڈیشنز الگ ہیں اور یہاں سیزن بہت کام ہے ورکنگ سیزن بہت کام ہے بلکل کام ہے اسی کو مدلزر رکھے ایک ہم نے پرپوزل دیا تھا کہ کیوں نہ ہم ان کو دو تین مینے کا شارٹ ٹرم ایک پرمیٹ یا ڈسپوزل پرمیٹ ایشو کریں جس میں کنڈیشنز ساری رکھی جائیں گی جو ریکویزٹ اینو سیز وغیرہ ہوں گی خاص کر اینو سی پرام ڈیپٹی کمیشنر کنسرن وہ ضروری ہے اور جو پی سی بی وغیرہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی بڑی ضروری ہیں تو اس کو مانتے ہوئے آج یہ میٹنگ ہوئی جس میں سارے ایگزیکویٹی ایجنسیز دو چھی جن کے چیپ انجینرز تھے ایگزنز تھے وغیرہ آرمی سے تھے بی آر او سے تھے این ایچ آئی ڈی سی ایل سے تھے تو انہوں نے یہ مان لیا کہ ہم جو جو ہم اندر ساری کنڈیشنز رکھی گئی وہ اس کو انہوں نے مان لیا جو ہمارے انڈسٹریز کے انڈسٹریز کامرز ڈیپارٹمنٹ کے جو ہیڈکوارٹر لے میں بیٹھتے ہیں ایک پروپوزل دیں گے تاکہ جو بھی ریلیکزیشن پیریڈ ہے یہ ہمیں دیا جائے اور ساتھ ساتھ میں یہ ان کو بتایا گیا کہ یہ ماننگ پلان اور جو انوائرمنٹ کلیرنسز ہیں اور جو ریکوائیڈ اینو سیز ہیں اس کے لیے ساتھ ساتھی اپلائی کریں گے جیسا کہ ایگزیکویٹیو جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم ایڈوانس روائلٹی برنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا تو اس میں پھر یہ کنسنسل لیا گیا سب سیی صاحب کے ساتھ اور ایڈی سی صاحب کے ساتھ یہ کنسنسل لیا گیا کہ ہم جو ٹھیکے دار جس کو ہم ایڈاٹ کریں گے ورک وہ ایڈوانس روائلٹی بھرے گا ان کی طرف سے روائلٹی بھرے گا اور لیکن یہ زبردست امپریس کیا گیا ہے کہ یہ منتھلی ریٹرنز بریں گے جس میں یہ کانٹرٹی اور کائنڈ آف منرل کیا یوز کرے ہیں وہ سارا کچھ دیں گے ہمیں منتھلی ریٹرنز آنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم کمیونسلی ریٹ کر سکیں روائلٹی اور ویڈ کانٹرٹی تو یہ سارا فیصلہ لیا گیا اور جتنے بھی ٹھیک ادار ہوں گے وہ ایڈوانس ہمارے پاس اپلائی کریں گے اون بیہاپ آف دے اجنسیز باز آفتہ ایک سرٹیفیکیشن ہوگی کہ یہ ارجن نیچر کا کام ہے ہم بھی ہم خود اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہاں ورکنگ سیزن بڑا کام ہے اور ارجن نیچر کام جو رکے پڑے ہیں اسی لیے میں نے لے میں بھی یہ شروعات کی ہوئی ہے اور اسی لیے کارگل بھی آئے تو ان کے بڑی کوارڈینیشن ہوئی ہے اور یہ مجھے پور امید ہے کہ آنے والے وقت میں دو چار دنوں تک یہ جو ریکویزیٹس ہوں گی وہ ہمیں دے دیں گے اور ہم ان کو شارٹ ٹرم پرمٹ ایلاو کریں گے